بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ہم نے محسوس کیا ہے ہمیشہ کہ جو عالی صحافتی اقدار ہیں اس کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں دانشور ہیں صحافی ہیں سنسنی سے گریز کرتے ہیں حالانکہ ہر ٹاپک کو وہ ٹچ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی حیدر ون ایڈ اونلی سید علی حیدر ویلکم ایڈا شوئر ماشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ اور علی جو ہیں وہ ساری دنیا سے بھئی سوال کرتے ہیں اور ایک شخصیت ایسی ہے جو میرے خیال میں روزانہ علی سے سوال کرتی ہوگی جو اس سے زیادہ سخت سوال کرتی ہوگی جتنے سخت سوالات علی سیاستدانوں سے کرتے ہیں ہماری بہن علی کی اہلیہ سیدہ صدرہ علی صاحبہ سب سے پہلے تو شکریہ پہلے پہلی مرتبہ آپ کسی شو میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لائیں تو یہ ہمارے لی بھی عزاز ہے اس لیے کہ بہت سارے ہمارے سحافی دوزدوں ہیں وہ اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائیں اور انہوں نے مہرے تصدیق سب کیے کہ یہ ایک فیملی شو ہے بلکل بہت شکریہ کا مقام ہے لیکن یہ بات کی جاتی ہے میں اس پتہ کیوں پوچھ رہا ہوں اس میں سوال علی سے کرنا چاہیے میں نے کہا ویلوگ دیکھا بھی بہت شکریہ کے لئے انہوں نے ویلوگ کیا کہ کون بے وفا ہے اور کون بے وفا ہے یہ تو صدیوں میں نہیں پتہ لگ سکا آپ کو کیسے پتہ لگیا میرا خیلے پہلا سوال پا بھی نہ کر لو کیونکہ ڈرے ڈرے لگے آپ نے دیکھا بہت ان کا بولا جی جی میں لیکھیں آپ اسے اگری کرتی ہیں کی نہیں کرتی ہیں ای ای ڈو اس کی وجہ بتا دو کیوں اگری کر رہی ہیں وہ انہی کا دماغ ہے اس کے دنچے انہی کی سوچکار فرما ہوتی ہے سو وہ کہیں نا کہیں والیڈیشن ہوتی ہے آپ لے رہے ہوتے ہو کہ اچھے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں ابھی کروں کے نہ کروں کے نہ کروں کے نہیں چاہیے کی نہیں کرنے چاہیے اگر میں اگر میں افعا ایم ٹرائنگ ٹو پورٹرے او ومن's mind کہ عورت ایسا سوچتی ہے تو وہ عورت سے پوچھوں گا نا کہ کیا عورت باقی ایسا سوچتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کاریسا سوچتی ہے ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا تو وہ پھر جب ویڈیشن ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ بات کی جائے پھر آگے سے رسوانس بھی ملتا ہے خواتین کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے اور علی آپ کی یہ والی ویڈیوز اتنی وائرل ہو رہی ہیں مطلب ہر کوئی نا ریلیٹ کر پا رہا ہے بے وفاہی کا سامنا تو سب کو رہتا ہے تو آپ کو بھی گواہ بے وفاہ صرف محبوب نہیں ہوتا ہے ہاں باقی یہ تو ہوا but life is like that زندگی خود بے وفاہ ہے زندگی خود بے وفاہ کرتی ہے آپ تو ہمیں وہ مطاب کی دور میں لے گئے زندگی تو بے وفاہ ہے ایک دن ٹھکرا ہے بریکنگ نیوز علی حیدر صاحب نے کہا زندگی بے وفاہ ہے اچھا علی آپ کا لاجبات ہے جو ٹی وی کا شو ہوتا ہے جو موضوعات ہوں بہت مختلف ہوتے ہیں جو آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے اس کے موضوعات جو ہیں اس میں سیاسی موضوعات بھی ہیں مگر آپ بے خсте Nag Library چند یوٹیوبرز میں سے ہیں جو که مین سٹیم پر شو کرتے ہیں بہت سنجھیدہ شو کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی آپ کے جو موضوعات ہیں وہ سنجھیدہ ہوتے ہیں مگر زیاز مختلف نائیت قی lavoro جس میں نیجی نویت کے بھی آپ جو موضوعات ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ میں یہ بات میں نے بہت کم کی ہے شاہ صاحب اور یہ بات بڑی کانٹروورشل ہے جو میں کرنے ظاہر ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب اٹس ٹائم کہ ہمیں بات کرنے چاہیے میں مین سٹریم میڈیا کا جو نیوز اور کرنٹ ایفر سیکشن ہے میں بڑا مایوس ہوں اسے میرا دل اٹھ گیا ہوئے اس سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بے پرکی اڑا رہے ہیں وہاں پر اور جو اصل مددے ہیں اصل اشیوزن پر بات نہیں بہت شیلو کر دیا یہ شام سات بجے ایک ایسی رونک لگتی ہے ایک ایسا تھیٹر لگتا ہے آپ میری طرف یوں ٹانگ کر کے بیٹھے ہیں یہ کیا ہے فلانا ہے بال کی خال اتاری جا رہی ہے اور بال بھی کسی کا ہے ایسا نہیں کہ بال بھی جو ہے وہ یہ ایک ایسے ہم چکر میں پڑ گئے ہیں جس کا تعلق میں ایک ایسیمپل دیتا ہوں آپ کو شیح صاحب اس وقت پاورٹی ہے کرائم ہے اچھا اخلاقی بدحالی اپنے اروج پر ہے فیملی سسٹم دا سوشل فیبرک آف دا فیملی سسٹم ہز بین ڈسٹروائید یہ نہیں ہو رہا فلان سیاستدان نے ایک بیان دے دیا ٹویٹ کر دیا اس پر ایک گھنٹے کا شو یا عوام کو آپ کیا دکھا رہے ہو کس ڈرک کے اوپر لگا دیا اپنے عوام کو پھر مجھے محسوس ہوا کہ نہیں مجھے یہاں پہ جو میرا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب ہے سوشل میڈیا ہے مجھے وہاں پہ عوام کی بات کریں آپ کی میری بات ہو مجھے یاد ہے آپ کی کچھ ویڈیوز تھی جو نوجوان نشے میں جو مقتلاہ ہو رہے ہیں اس کی اوپر تھی اس طرح کی ایشوز پہ جن پہ بات ہونی چاہیے اور جن کو سامنے آنا چاہیے اب آج کل میری میری ریپورٹنگ جو ہے وہ غزہ پہ ہیں وہ زیادہ کیونکہ اس پہ مینسٹری میڈیا نے بات کرنا جوڑ دیا تو اس پہ مسلسل کو چار پانچ مہینے سے میں کوئی اور کام نہیں کر رہا آپ نے یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور دیکھیں کیسا ظلم بپا ہے یہ اس بہت اور وہ اگر اس پہ مجھے شرم آتی ہے یہ بھی کہ میں میرے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے چینل کا پلیٹ فارم میرے سوشل میڈیا پہ بارل دیکھیں آپ کے شوز کے ماشاءاللہ وہ ملینز میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اب وہاں سے اس پہ زیرائی کر رہے ہیں نظر آ رہا ہے اس کا فائدہ مجھے یہ نظر آتا ہے شاہ صاحب آپ کا کلپ میں نے دیکھا میں نیچے کومنٹ سیکشن میں جاتا ہوں لوگ تعریف کر رہے ہیں لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے مجھے انسٹنٹ فیڈبیک مل رہا ہے ابھی ہم آفر یہ بات کر رہے ہیں کہ انسٹنٹ فیڈبیک مل رہا ہے اس چیز کو دیکھ کے انکاریجمنٹ ملتی ہے کہ ہاں یار میں صحیح ڈیریکشن میں جا ہوں صحیح کر رہے ہیں شکر رہے ہیں یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا ہے وفا بے وفائی اور پھر یہ کیونکہ یار یہ بڑا پیچیدہ وہ ہے مرد یا عورت کے ذہن میں اترنا اور یہ سوچنا یا انسان مرد عورت چھوڑ دیجی انسان ہو کوئی بھی ہو مرد ہو ہو عورت ہو خواجہ سرا ہو کوئی بھی شخص ہو وہ کس وقت کیسے بیہیف کرے گا اس کے پیچھے کیا کچھ ہوگا آپ تو جانتے ہیں دونوں پڑھے لکھے ہیں جیسے فرویڈ نے کہا تھا کہ جو جو آپ کا شعور ہے بریائی طور پر وہ تو فائی پرشنٹ بھی نہیں ہے باقی تو سارا تہتو شعور ہے یہ تو بھیکل آئیس برگ ہے باقی سارے کا سارا نوچی ہے اچھا نیچے جو کچھ ہے وہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ کیسے ڈیبلوپ ہوا ہے بچپن کی چیزیں ٹراماز یہ وہ اچھائیاں برائیاں بڑوں کی چیزیں اپنے تو کیسے ہم یہ تے کر سکتے ہتمی طور پر کیسے کر سکتے انسانی بہیویر ریلیشنشپس میں ٹو پلس ٹو تو نہیں ہو سکتا میرا یہ ماننا ہے ہمیشہ یہ میری وائیف بھی ہی بات کرتی ہے ہم انسانی ریلیشن کو بلیک ان وائٹ میں دیکھتے ہیں وہ گریز میں رہتے ہیں آپ ہمیشہ ہاں یہ ہے یہ ہے اور دوسری جو آپ نے کہا ہے کہ اس کا آغاز میں آپ دونوں کی بات بڑی ہوتی ہے جب تک ہم اس بلیک ان وائٹ سے نہیں نکلیں گے ہم ایک دوسرے کو نہ معاف کرنا سیکھیں گے نہ برداش کرنا سیکھیں گے شاہ جی میرا یہ ہے فلیکسیبیلیٹی ختم ہو میریلیشنشپس کے اندر اسی ہے میرا یہ ماننا ہے شاہ جی کہ آپ سارے کے سارے اچھے نہیں ہوتے ہیں کیوں چونزیا سارے کے سارے بڑے بئر یہ فہزز ہوتے ہیں بالکل اسی ہے خود آپ کیوں بڑی ہیں کسی کی سٹوری میں ہیرو ہیں مستقل ہیرو ہیں ہی رو ہی نہیں ہے سارے یوٹیوب تا چینل اگلے سامدھے مجھے لگتا بہت منت ترلہ کر لائیں ہیں ہاں جاں میں نہیں نہیں یہ کونفریننس دیا تھا کہ جتنے شو میں آپ جا رہے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا نہیں نہیں میں سے ہونسلی نہیں میں نے کہا منت ترلہ کر لائیں کہ خدا کیلئی میرے بارے میں کوئی سی بات ہے جا ہونسلی میں نے Ali I have to give him this credit آنے سے پہلے کوئی مجھے وہ بتایا نہیں تھا کہ یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے جو مرضی کہو میں نے بولا میں نے کہا Ali کچھ تو پھر کچھ کہی ہے نا ہاں 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 یہ تو کوئی بات نہ ہوگی نہیں 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 hero in a way کہ I would always say the sort of relationship I have Dhali میرا جستan کا ہے 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 مگر red line کیا آپ کی red line اچھا تھوڑا عجیب لگے گا لیکن میں I don't have red lines میرا لئے فار ایکسامپ میرا جستan کا ہے you 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 نہیں اے 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 یہ تو صافینا کہ وہ جہاں بھی کیا لاؤڈا تو میرے پاس آیا yes yes I agree to that and وہی والی بات جو Ali نے پہلے کی تھی نہیں یہ واقعی ایسا ہے یہ دو red lines ہیں چلیں میں Ali آپ کیونکہ دونوں بڑے sensitive ہیں بڑے progressive ہیں یہ جو بات ہم بعض وقت خواتین سے expect کرتے ہیں ہم اس پر pride لیتے ہیں کہ چھائر مرد کے حوالے سے یہ بے پناہ عورت کی محبت ہے کہ وہ کہتی ہے وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا یہ بات مرد عورت کے حوالے سے معاشرے میں کیوں نہیں کر پاتا نہیں کر سکتا great نہیں کرے گا مرد کا اتنا ذرف ہی نہیں ہے ذرف ہی نہیں ہے نہ اتنا حوصلہ ہے مرد کا مرد تو پھر یہ خواہش بھی دنیا میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بھی آپ یہ کہیں پھر خود بھی تو اتنا ہی ضبط رکھنا چاہیے ہاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے مرد کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اس کو میں نے اس کے عورت ہونے پر سارے حقوق دینے کی ذمہ داری اٹھا لیا ہے لہٰذا جو اردگرد کے چند آوازمات ہیں وہ میرا استحقاق ہے وہ میرا حق ہے میں یہ حق رکھ سکتا ہوں تم نہیں رکھ سکتی یہ حق ہے کیونکہ تمہیں تمہیں سب کچھ مل جائے نا تمہارے عورت ہونے پر کیونکہ مرد کی غیرت ہے جو خیر ہونے چاہیے عورت کی کوئی غیرتی ہوتی ہے عورت کی بہت زیادہ غیرتی ہے عورت کی بہت زیادہ غیرتی ہے بہت ہوتی ہے نہیں نہیں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ مرد کا اتنا ضرف نہیں ہے ہم دیکھیں ہوا بھی کیا اللہ نے جب بنایا نا تو عورت کو پروائیڈر بنایا محبت کا مرد کو پروائیڈر بنایا بریڈ کا ہمیں نارشمنٹ کی آپ کو نارشمنٹ کیلئے رکھ اچھا لیکن علی ایک طالبین کی حیثیت سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں مگر اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو انسانی تاریخ میں عورت جو ہے پروائیڈر بھی رہی ہے بہت خاص طور پر جب خیتوں میں عورت کام کرتی تھی اور ایک زمانے میں پھر یہ ہے کہ جو جو لاجبات ہے وقت بدلتے جلے گئے جب طاقت کا دور آیا جسمانی تو پھر اس کی ڈومیننس آگئی ایک دن بات کرنا تھا کہ وہ نا بیلوجیکل ہماری جو ایک ایولویشن ہوتی ہے نا بڑی مجھے فیسینیٹ لگی یہ بات کہ بیلوجیکل ہم اتنے ایولویشن میں آ چکے ہیں کہ ہمارے جسم کے کچھ آرگنز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کچھ ایسی جو ٹرٹل ہے it used to be on the land لیکن بعد نے اس نے ایسا ایسا پانی میں جانا سیکھا اب ہمارے کچھ آرگنز سائنس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے it used to be in the primitive ہمیں appendix کی ضرورت نہیں ہے جی بالکل یہ روز آئینہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہوگا کیا کہنے کیا کہنے چھوٹے سے مقفے کی باز باز آتے ہیں بہت ہی امدہ conversation جو ہے وہ ہمیں یعنی کی دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے بکوز آف علی حیدر اور صدرہ بہنٹی آپ دیکھ رہے ہیں زبادہ بریکنگ نیوز مسیح صاحب میں لیا بدلہ بلکم بیک بلکم بیک ناظرین زبر جس میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمیں سے موجود ہیں صدرہ علی صاحبہ ہمیں سے موجود ہیں علی حیدر اچھا یہ بتائیے جو بات ہم کر رہے تھے آپ کے نزدیک آپ دونوں سے میرا انہی کے سوال ہے آپ کے نزدیک بے وفا مرد کی کیا نشانیاں گڑ بڑ کر رہے ہیں نہیں گڑ بڑ ہے ٹھیک ہے آگا آپ نے گڑ بڑ کر رہے ہیں موجہ گھا رہے ہیں بے وفا انسان کی نشانیاں مرد عورت بے وفاہی تو دونوں کی طرف سے بے وفاہی ہی ٹھیک ہے نہیں ایک تو دونوں کی طرف سے ہو رہے ہیں اور پھر اگر اس میں سے اس کو ڈیفرنشیل پس جو دے فون در لوک ہو نو ہی پتا ہو بیدے سمجھو بے وفاہ اس کے ساتھ اس نے احد کیا تھا وفاہ کا اگر اس میں کوئی تیسرا شامل ہو جائے بے وفاہی ہو گئی نہیں یہ تو بھلپ ہو گیا نا نشانی پتہ کیسے لگے گئے اچھا میرا یہ ماننا ہے اب یہ دو خواتین یہاں بیٹھ ہی ہیں پہلی بات تو یہ خواتین کی انٹویشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے بے وفاہ نہیں بھی کر رہے ہو تو سمجھ بے وفاہی ان کی جو انویسٹیگیٹیو پاور ہے اس پہ تم بعد میں بات کریں گے لیکن ان کا جو احساس ہے نا آپ کے لئے وہ فوراں جج کر لیتا ہے کچھ ہے اور مرد اتنا بے وفاہ ہوتا ہے یہ معاملات کے اندر ہاں وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ رہاں میں کچھ نہیں کہے گی اور وہ بتا دیتا ہے اپنے ایکشن کے ذریعے بیسے آپ کو لگتا ہے کہ خواتین بے وفاہ ہوتی ہیں چیٹ کرتی ہیں خاتون بے وفاہی اس لئے نہیں کرتی کہ وہ اس کو بے وفاہی کرنی ہے وہ پہلے آپ کو سائنس دیتی ہے وہ آپ کو سگنلز دیتی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو مجھے ہرڈ کر رہے ہو تو مجھے ہرڈ کر رہے ہو تکلیف دے رہے ہو تم مجھے تم مجھے تمہارا وقت چاہیے ہیں تمہارا تبجھو چاہیے ہیں تمہارا پیار چاہیے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ دینے کے لئے ہم یہ بھول جاتے ہیں مرد شاہ صاحب کہ اگر ہمارے پاس دس آپشن ہے نا تو عورت کے پاس سو آپشن ہو ہر کے پاس دس ہیں اگر آپ کے پاس اب تک ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں آپ اب کاش میں تری ہسی ہاتھ پر کنگر میں نے تو ہی لکھی تھی وہ تو انہوں نے لکھی تھی اور احساس سے چھو کر سندل کر دو تو اس وقت یہ کالج کی خواتین جتنی فیدا ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہی سب کچھ ہو سکتا ہوا تو شاہ جی وہ بات تو آپ نہ کریں کیا دو ہے جنہیں اپنے اپنے شہروں کو یہ نہیں کر رہا کہ آپ کل کو یہ جج کرنے لگ جائیں اپنے اپنے شہروں کو اس پر سائنس کیا ہوتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں گھر سے نکل رہا ہے پہلے سادہ کپڑوں میں نکلتا تھا اب لشکاریدار کپڑوں میں نکل رہا ہے دو دو پرشیوم چھکڑ چھڑک کے نکل رہا ہے گھر سے طبیعت میں عجیب سی شرخی آگئی ہے وہ کچھ ایسے سائنس ہوتے ہیں ایمی بلو کوٹ پا لیا تھلے کالی شرٹ پا لیا کالی شرٹ بین اچھا آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے کوئی بھی اس کو انڈوس نہیں کر سکتا کوئی معقول آدمی کہ بھئی مرد کو جو ہے وہ اجادت ہے اور عورت جو ہے دونوں کو نہیں کرنا چاہیے دونوں کو لائل لہنا چاہیے دونوں کو عورت کو بھی مرد کو بھی اتنا ہی لائل لہنا چاہیے لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی اس طرح کی کوئی گڑ بڑ کرتا ہے جس کو ڈسکریج کرنا چاہیے مگر اس کا تعلق کسی نا کسی عورت سے ہوتا ہے نا تو عورتوں کو بھی تو یہ بات سوچنی چاہیے نا کہ وہ کسی بھی ایسے مرد سے جو کہ شادی شدہ ہے جس کا اور لیڈی گھر ہے وہ کیوں ایسے مرد میں انوال ہوتی ہیں یہ بھی تو ایک سوال دیکھیں مرد اگر چیٹ کرتا ہے تو مجھ نلتے نہیں کرتا نا یہی بلکل سامنے والی تو عورتی ہوتی اب ہم دونوں کا سوال آگیا ادھر ایسے ہی ہے مازد کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو آج کی وہی والی بات کے عورت کے ساتھ یہ آپ چیٹ کرتے ہو وہ اتنے اویلیبیلیٹی ہے ان کی اندے ریڈی تو ڈو ایٹ کیونکہ وہ سٹرگل سے اس سٹرگل سے گزرنا نہیں چاہتی ہیں کہ جس سے جو بینیاں جو دس پندرہ سال لگا کے مہمتے کر کے بچے کر کے گھر بنا کے آئی ہوتی ہیں ان کو تا جی پکی پکائی پر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یہ میرا بڑا سٹرونگ میں اس پر بلیف کرتی ہوں اور کسی کو چاہے برا بھی لگے لگے گا تھا بہت سال لوگ برا لگے اچھی بات ہے کہ خاتونی یہ بات کر رہے ہیں ہاں کیونکہ دیکھیں ویری آنسلی آپ کی جب شادی ہوتی ہے آپ کا ایک سٹرگل پیریڈ ہوتا ہے اور میں ہمیشہ سے بلیف کرتی ہوں شادی شروع ہوتی ہے دس سال کے بعد دس سال آپ صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ تائم سپنڈ کر رہتے ہیں ہنیمون پیریڈ چلتا ہوتا ہے ہنیمون کے علاوہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاں سیکریفائزز بہت ہوتے ہیں آپ گھر بنا رہے ہوتے ہو اور گھر بنانا ای بلیف سب سے ڈیفکلٹ جوب آج کل کی تائم میں ہوم میکر کی ہے میں کہنا توسی اپنیاں کرنا کرو تو سانو ویسٹ پہ میں کہتی ہوں مرد غلط ہے یہ چیز سب سے غلط ہے اگر آپ اسے لوگ کہنے جو ان کو ویلکم کر رہے ہیں ای بلیف وہ ہنڈڈ پرسنٹ غلط ہے اگر آدمی کہیں ففٹی ایٹی پرسنٹ غلط ہے دو مومنٹ جو مل ٹیل دیم کہ بھائی دس بندہ سال اسی ساتھ گزارے ہیں جیسی بھی تھی اس کے ساتھ تھے نا دس سال پر تمہیں اچانک سے کیوں کیونکہ وہ ریلائز کرا رہی ہوتی ہیں اور یہ اتنا زیادہ بھائی بھڑ چکا ہے آج کل سوسائٹی میں وہ بیٹھ جاتی ہیں او اے ہو جی او اے ہو جی بندہ نہیں بھی سوچنا چاہ رہے ہیں سوچی پیدا ہے کہ اچھا اے ہو جی یہ غلط ہے آپ یہ نہیں کریں آپ کسی کو تکلیف دے کے آپ کو لگتا ہے وہ خوشی ہے نہیں کسی کا گھر توڑ کے آپ کیسے وہ بچے اس کی ایک زندگی ہے اور بعض وقت تو بہم یہ ہوتا ہے بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا تم اس گھر کو ختم کرو گے تب پھر یہ ہے کہ میں رشتہ اور یہ ہوتا ہے تو مرض یقین ان گڑ بڑ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ کہہ رہی ہوں لیکن اگر عورت چھوڑ دے اس کا ساتھ نہیں کہ نہیں بھی مجھے کوئی نہیں آپ انٹریسٹ ہی نہ دکھاؤ بھئی پہتے ہیں ضرورت کیا آپ کیوں نہیں ان سے شادی کرتے جو سٹرگل پیرید میں آپ کو اگر چلیں میں کہتی ہوں اگر آپ کو سیکنڈ وائیب بھی بننا ہے why don't you marry a person جو ابھی بھی سٹرگل میں ہے آپ نہیں کرتے آپ نہیں کرتے سٹرگل کے لیے پہلی والی کو چھوڑا ہے آپ نے کہ وہ کر لے وہ بندے کو بنا دے پھر میں آتی ہے which is very wrong which is very very wrong آپ کو کسی کا جھر تباہ کرنے کا حق نہیں ہے breaking news پر ثابت ہوا کہ مرد گندے ہیں نہیں 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 بہن نے بہت اچھی بات آتی ہے یہ تھی breaking news نہیں بجھے تو چینل بند بڑھا ہے اتنی clear headed خاتون کے ساتھ اتنی پڑھی لگی خاتون کے ساتھ رہنے کے تجربہ کیسا ہوتا ہے وہ آپ میرے content میں دیکھنے اس کی چلک نظر آرہی ہمارے عمد خوفزادہ تو ہوتا ہے شروع شروع میں ایک intimidating factor feel ہوتا تھا میں یہ confess کرو ہاں ہوتا تھا ہر مرد کو ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ how am I going to deal with her جس کا اپنا ایک بڑا strong opinion ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک strong opinion رکھنے والی عورت جو ہے اور ایک strong personality اچھا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے weak personalities کی خواتین وہ آپ کو نظر آئیں گے victim card کھلتی ہو نظر آئیں گے weak personalities کی خواتین آپ کو روتی دھوتی ہوئی اپنی کیے دھرے کی چیزیں دوسروں پر ڈالتی ہو نظر آئیں گی درست کریں we need to interrupt you وہ دو کام کرتی نظر آئے گی ایک برداش اور دوسرا decision لیتی آپ کو نظر آئے گی بہت برداش کر رہی ہیں آپ میرے خواہرے ہیں آپ کی باتوں سے میں نے اخص یہ کیا ہے دو کام نہیں کرے گی کاردہ کوئی کام نہیں کرے گی یہ دیکھیں یہ وہی approach پرانی کہ گھر کا کام ہم اس سے فورت ہی کرے گی نہیں الحمدللہ ہاں میں گی on air i want to tell everyone that الحمدللہ الحمدللہ we have two kids ہمائی دو بیٹی ہیں mashallah 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 Ali is one of the best fathers i've seen in my life الحمدللہ the way he has been بچ من سے Ali نے ناپیس بھی change کی ہیں Ali نے رات کی ڈیوٹی ہمیشہ Ali نے دی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مرد کام ہے جو عورت کا تقسیم اجاد خدا کی قسم بڑی زیانت داری سے بات کرو مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جب بچوں کی پروریش میں ہاتھ نہیں بٹا رہا وہ کیا miss miss کر رہا exactly یا جب وہ آپ بچے سے کھلتے ہیں جب وہ چند آپ نیپی چیج کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کو ہلکی سے آپ نے یہاں سینے سے لگا کے ٹکال دلانی ہے عورت کو کام کر رہی یا آپ نے اگر اس کو دو گھنٹے بہلا لیا پسلا لیا اس سے باتیں کر لی وہ بلینز او ڈالرز بھی آپ کو وہ پلیجر نہیں دے سکتے اور وہ سکون اور وہ فیلنگ نہیں دے سکتے جو ہم miss کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم مرد ہیں ہمارا کام نہیں ہے شاہ جیب کو پتہ ہے اس صادر ہڑ جو ہے نا وہ miss کر جاتے ہیں ساری دنیا نے مردان کام ہتے لہا گیا آپ سو سکریں جائے اللہ کیسے گئے کیسے گئے Ali تو بہت زیادہ ڈیڈکیٹڈ ہے with his girls very dedicated یعنی mashallah دونوں میری بیٹیاں they're tall girls لیکن Ali کی طرف Ali six to six to six one six one تو وہ the moment Ali گھر آتنے ہمارا ایک رچوال ہے ہم تینوں ماں بیٹیاں جو ہم دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں Ali کو receive کرنے کی ہے یہ لیکن میں نے کہا کہ بابا آئی ہے تو بابا آئی ہے تو آپ بات بتا رہی ہیں جیسے میں نے سرگوڈا میں اپنی فیملی میں اپنے دوست احباب میں ہمیشہ یہ ہماری خطے کی روایت رہی ہے بیشتر اس کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اس سے لوگ اس سے گریز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرہے ہے ٹھیک یار وہ مسائل دینل آرہے ہیں میں بھی سارا دین مسائل دینل کانی چل جی رہی ہے وہ آجے گا کمری جا کے پہلے میں مل لے گا تک کیے دوسری طرف مردوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ پھر تم گھر آئے ہو تو سارے مسائل باہر چھوڑ گیا اور اپنے مسکر آتے ہوئے اس کے ساتھ بھی دو گھر میں آؤ تو پتہ لگے کہ یار ایک خیپی انسان جو ہے وہ آیا ہے ہاں سرائے کھیل رہا ہے اور پھر اگر تمہارے کوئی کوئی بھی تمہارا پوائنٹک ہوئی ہے کسی چیز پہ تو گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کھانے کے بعد تو دونوں کو یہ بتایا جاتا تھا صرف یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ کوئی باندھی ہے کہ وہ خدمت مسکر آکے ملے گی نہیں 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 ہم اگر ویلکم کر رہے ہیں تو آگے سے بہت اوور ورم ویلکم آتا ہے بیٹیاں تو ساتھ ہی گھوٹ میں چڑ جاتی ہیں اور حقز ان کسز اور وہ بہت بہت وہ چیزیں گھر کی دہلیس پہ چھوڑ دینی چاہیے اور میں سب سے بڑی بات ہے یہ دنیا کی خاری جو آپ لے کر آرہے ہوتے ہیں اس کو آپ وہاں پہ الویدہ کہہ دیں وہ اگلے دن کے لیے صحیح جب آپ نکلیں گے وہاں سے دوبارہ اس بیک اٹھائیے گا اور نکل جائیے گا یعنی کہ یہ میسیجز جو ہیں وہ گھر کے ڈیلیس پہ ڈیلیٹ کر دینے چاہیے تے ویدہ اس کہیں نہیں جائیے گا چوڑ سے مقفق بات باب ساتھ ہیں حماس موجود ہے صدر علی صاحبہ حماس موجود ہے علی حیدر صاحب اور کیا اچھی کمیسیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھیں پیخہ میں لوگوں کو بھی اس سے بہت سیکھنے کا موقع ملے گا کہیں نہیں جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں زبر ویلکم بیک ناظرین جبرجس میں ایک بار پھر خوش آمدید حماس موجود ہے علی حیدر صاحب حماس موجود ہے ان کے علیہ صدر علی صاحبہ اور ہمارے سیگمیٹ ہے بریٹھلیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو خاتون سے شروع کرتے ہیں چوڑیاں پراندہ چانگالیان دی چمگادر نو نو آپ جنگ میں دیکھیوں یہ باری باری چمگادر باری چمگادر چپکلی چوہ چوہ کے ساتھ مجھے یاد آگیا ہے وہ ہیمسٹر ہیمسٹر کیوٹ ہے لیکن تھوڑا سا بس گھومتا رہے بس گھومتا رہے اب وہ گھومتا رہتا ہے اچھا وہ میرے بچے انہوں نے اتنی کوشش کی یہ ثابت کرنے کی اپنی دادی کو کہ نہیں یہ چوہ نہیں ہے یہ چوہ ہے کہ اس کو نکالو نہیں مانکے دیا پائے نیہاری رشن سیلٹ ٹنڈے کچھی لسی چہت فتیلی خان موسک کے حوالے سے برب باری اس کو موسک تو نہ کہنا ہے موسک کے حوالے سے سمجھ دار ہیں ہاں یہی کہہ رہا تھا میں جون جولائی گرمی جون جولائی نہیں جون جولائی گھومتا نہیں چانگلیں ہمتے سارا جون جولائی خو جاگر نالے ڈندہسا یس نہیں ہاں ہاں یہ مارنا ہوئے تو ٹھیک یہ پیاجہ ہے ہاں ڈندہسا ڈندہسا میں گندہسا نہیں پتا ہے آپ کو ڈندہسا ہے ہاں ڈندہسا نو نو کیکٹس نو نو خاب موٹسائکل سواری کے لئے سوزوکی آلٹو پرادو آہ ڈندہسا 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 اچھا بھی اب دیکھتے ہیں کہ عام آدمی اب لائے باتے نفسیادنام تو نہیں ہیں وگر عام آدمی نے اب یہ دیکھا تو کیا شخصیت بنے گی اچھا اچھا دیکھتے ہیں نجب سے رائے لیتے ہیں اور پھر اسد سے اور چاند سے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدرہ کہتے ہیں نا وہ دیسی مٹیارن کیونکہ جتنی بھی دیسی چیزیں جو ہماری روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سب کو پسند کرتے ہیں نہیں تو عمومن کہا جاتے ہیں نہیں ویجیٹیبلز نہیں ٹینڈے نہیں اور یہ توریاں نہیں نہیں پھر میں اب ویسٹرن مٹیارن کہنا چاہ رہا ہوں دیسی مٹیارن کے ویسٹرن بڑی دیسی خوات ہو نئے ہیں ایسی تھی نہیں جاڑا دیسی خوات ہو نئے ہیں بڑے دیسی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کون منٹ دی مٹیارن ہے جب بھی ایسا انیلسس کر رہی کہ جاندی باری کچھ دے بھی جانے ہیں دیکھیں جی ویلنس ان کو پسند نہیں ہے اس لئے چاہت وطری خان ان کو اچھا نہیں لگتا اور گنڈاسا بھی پسند نہیں تو میرے خیال سے آپ وائلنس سے دور ہیں اور محبت کے کافی نصدیک پائی گی بہت باں آپ یہ کہتے ہیں چاند چمگادر ان کو نہیں پسند آپ چلے جائیں ہاسکتا عجر جی علی سر ا، علو بھامرہ یہ اتنا باغنس زمبا کیوں لیا مجھے لگا کہ یہ ایک ہی اور نکل جائے گی ہمارا بڑا نادان ہے کیونکہ اکثر بھوروں کو مرد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ان کی آدات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو میں نے کہا آپ کی بار جہنا بچھ کے لکھارا ہے آپ سنجھے میں کومنٹ کر رہا ہوں کوئی گدھا کیوٹ ہوتا ہے نا اس کا چھوٹا سنجھ نہیں ہوتا گدھا بچھا ہے وہ بس کیوٹی ہے اور یہاں ہمارے ہاں بہت ہے اب ہم چین ایک سپورٹ کرتے ہیں ہاں ایک سپورٹ کرتے ہیں ہالکہ ہم نے کھا لی ہے بتا آپ کو میک اپ میں بہت استعمال ہوتی ہے کیا گدھے کی جی 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 ارے بھائی یہ اسی کا اثر ہے جو تم ایسے انیلسل کر رہے ہیں تیر بلہ اب سمجھائی لی کی کلے جاتا ہے کرکٹ کا شوق ہے نا اچھا کرکٹ سپین کھنا ضروری تھا شیر آہا ستینوں گلی ڈنڈا اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں گلی ڈنڈا آہا یس یس آپ کو پوچھوں گلی ڈنڈے کا آجے بھائی کارمند والوں کیا پتا میں آئی ایس پورٹی اس طرح سے میں نے ہاتھ کہا گلی ڈنڈا میں کھیلتے ہیں گلی ڈنڈا نہیں گلی ڈنڈا بنتے خورے آہ سب سب جی جی باندرکلہ آہ بڑکے بڑی پھینڈی پڑی ہوئی باندرکلہ کا پتا نہیں اس کا نہیں بتا بتائیں بھی وہ ایک بندے کو ایک چوز کر کے وہ باند باند جاتا ہوتا تھا ایک کلہ ٹھوک دیتے ہیں کلہ ٹھوک دیتے ہیں وہ باند جاتا ہوتا تھا آہ رسی سارے کپڑا گھنے رسی کپڑا گھنے رسی سرکوز سرکوز بٹے من من گھنے آہ آہ اور پھر وہ اس نے کسی وہ اس کی حفاظت کرنی ہوتی تھی ہاں بھئیوں کی ایک سب چپلے اتا ہوتا 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 ہے ہوتی کے ساتھ ایسے مار دے اور جوٹے نہیں تہا ہے اور جیسے آخری چپل اٹھتی تھی پھر اسی چپل سے وہ مار دا گوز پٹائی آہ تو وہ تصور یہ یہ کہ theme اس کا یہ ہے کہ جو بندر جو ہے وہ ایک طرح سے کلے سے باندھا ہوا ہے آہ باندر کلہ باندر کلہ ایمیوی پیزا ہاں آسکل نہیں آچھا جی junk foods سے اب اب نہیں اب نہیں یہ آپ کی کہنے پہے نہیں نہیں میرے کہنے پہے تو بلکل بھی نہیں he is very conscious نہیں نہیں وہاں دی ویورشیپ بندیا جب ہی ہے نا ہاں جی جاندہ نے سمارٹ لگاں اور پانکسام لگاں پاکستانیوں کو قبول ہے موٹا سا بندہ اچھا یہاں مطلب پہ میں آئی پوچھنا چاندہ ساں کہ یہ تھے زیادہ کیوں تھے دو پاسے بہنگن بہنگن نہیں پیاز تربوس ساہاں ہاں ہاں چنگیر چھتکے روٹیاں جو لاہور ہاں چھتکے روٹیاں شاہ جیونہ لاہور آپ ابائی علاقہ لاہور کو ہمیں شاہی اس اور اگر شاہ جیونہ یا لاہور ہو تو پھر لاہور جیونہ کیا کہes میں لاہور کو چوس کروں گا لاہور جیونہ میرا ابائی علاقہ ہے لیکن لاہور جب میں کچھ ہوں یہاں پہ وہ لاہور کے مجھے ہیر ساڑھی علاقے دی رانجہ کہہ دو کہہ دو نہیں کھڑے کھڑے تانگا چلائے بھی ہوئے چنگچی مرسیڈیز اللہ پچھتے بڑی گئے ناظیم ناظیم کہیں نہیں چاہیئے گا اور واپس ہاکے انیلیسیز لیں گے علی کے بارے میں عام آدمی وہ کیا تصور کرے گا یہ دیکھنے کے بعد کیا انیلیسیز کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں زبررست ملک رہے ہیں ملک رہے ہیں ملک رہے ہیں ملک رہے ہیں صدرہ علی صاحبہ ملک رہے ہیں مجھے اس لیگتا ہے علی جوہیں کافی کمسیپٹ میں کلیر ہیں اور اس کے ساتھ کافی بی ہیں کیونکہ ان کے عادے سے زیادہ نوی بینی بیانتی ہے ان سے تصمے ہی بند ہوتے ہیں اچھا جی بھورے میں جو بہت لمبا آپ نے pause لیا تھا مجھے لگا شاید کئی پھولوں سے ہوتے ہوئے کوئی ایسی ہے بات نہیں اتنی دیر میں میں راکٹ تھو رہی ہوں لیکن اس میں ایک جیسے اور بھی آپ کی بات نہیں کر رہا میں بڑے بڑے کھوچل بھورے ہوئی ہوں بریکنگ نیوز وسی صاحب نے کی اپنی بات علی اور صدرہ ابن ہمارا سیگمنٹ ہے اس کے نام ہے کتھارسس کوئی رگریٹ علی زندگی میں میں رگریٹ اس بات کہہ کہ کچھ لوگوں کو میں نے جو اب جا کے سمجھا وہ شاید میں پہلے سمجھ چکا تھا اچھا برا دونوں اگر کسی کو میں پہلے غلط سمجھتا تھا وہ بات میں پتہ لگا کہ نہیں وہ تو بہت اچھا ہے میرے لیے کسی کو اچھا سمجھتا تھا تو بعد میں اساس ہوا کہ وہ تو بہت برا تھا میرے لیے کاش یہ چیز میں تھوڑا وقت سے پہلے سمجھ جاتا تو وقت جو ہے وہ زائے نہ ہوتا مجھے ایک شیر یاد آگیا اس پر پر کتنا اچھا تھا ملاقات نہ ہوتی تجھ سے کتنا اچھا تھا ملاقات نہ ہوتی تجھ سے تیرے بارے میں میری رائے بہت اچھی تھے واہ 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 میں اپنے ان لائف سیکھا ہے پیشنس تھوڑا ذرا زیادہ ہونا چاہیے آپ میں ہونا چاہیے اور ٹھہراؤں تھوڑی ہائپر زیادہ تھی ایک زمانے میں شروع میں کیسے آپ نے اس پر قابو پایا ہمیں مجھے حضرت علی کرمیلوجو کو کول یاد آیا دیکھی کیا سبحاناللہ آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ سب سے بوری عادت وہ ہے علی جس کے بارے میں انسان کو ادراک نہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو پہچاننا ہے کہ مجھ میں بہت بڑی بات ہے کہ جو آپ نے کہی کہ یہ ریالیزیشن ہونا کہ اچھا میں یہاں غلط ہوں وہ کوئی شاید کبھی کبھی ایسا نہیں کہ کوئی لما نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجوال ایولیشن ہوتا ہے اس وقت وہ نہیں آتا علی یہ آتا ہے اس کے کوئی ایسا خواب جو آپ کو لگتا ہے اب پورا نہیں ہو سکتا میری کرکٹر بننے کی بہت خانست تھی کہ میں کرکٹر بنوں ایکٹر ہی بننا چاہتا تھا اس زمانے میں انہوں سے زیادہ کرکٹر کا بننے کا شوق تھا اگر آپ ایکٹر ہو سب سے زیادہ کس کے ساتھ خواہش ہوتی آپ کی کام کرنے کی اچھا میں اگر پاکستان میں ہوتا تو چاہتا کہ میں ریما جی کے ساتھ امکہ اگنس میں وہ وہ بہت خواہش ہے اپنے طورس اپس ان ٹیکہ لاندے تھے آپ دونوں کی زندگی کا ہائپی ایسٹ مومنٹ 2015 میری پہلی بیٹی کی پیدائش اچھا ٹکی مصومہ مصومہ ایدہ کی پیدایش ہوتی وہ ایک بہتی infat جب ان میں آپ ہمارا ہی battles become father وہ بہت 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 کی حصول Ст defect oso mount مصومہ ویسے مصومہ مصومہ اور مومنہ بہت مجھے لگتا ہے کہ مجھے مومنہ ناراض جائگی مومنہ statistics مومنہ ہمارا ذائمہ بہت ہماراuren مومنہ ہمارا بہت ہمارا سے بہتبہ تحبید ہے مصومہ لیکن مصومہ میلے لائف کی جس وقت میری لائف میں ایک بہت بڑا وائد آ گیا تھا میں نے ریسنٹ یا ہیڈ لاؤس مائی مادر تو مجھے ایک وہ انٹیٹی اتنی بری طرح سے مس آؤٹ ہو رہی تھی لائف میں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وائد کئی نہ کئی میری بیٹی نے میری لائف میں آکے اچھا ٹھیک ہے ونہای سو ہر پتہ نہیں مجھے وہ فیلنگ چاہے سکرائب بھی نہیں کرنے آتی ہے مرہم کی طرح آئیں گے بہت کچھ اس کے ساتھ میرا کچھ علیدہ ہی بانڈ ہے یہ بتائیے علی کہ کوئی ایسا مومنٹ جو جذباتی کر دیتا ہو میرے ایک ہیڈا بیٹی تھا وہ میرا بھائیوں کی طرح تھا دو سال کا تھا وہ گٹر میں گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں نے بیور کٹس اور آپ کتنے بیڑے تھے اس وقت میں ہوں گا کوئی اگر دو سال میں دس سال کا ہوں گا ہاں نہیں میں اس میں ہی اس لیے جانے جانا تھا اس کا مطلب ہے تو میں موجود تھا اس کو نکالنے والوں میں سے مثلا بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ نکالا جا رہا ہے اسے کٹر سے اس کی لاش کو اور پھر لیا جا رہا ہے اور عید چاندرات تھی وہ وہ رہے تو وہ ایک ایسا اس کی نا جو چھاپ ہے نا اس کی نیلی جیکٹ اس کے پیلے بٹن جیکٹ کے وہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو ایمیڈڈیڈ ہے یہاں پہ تو وہ کبھی آئے کیونکہ ہم گھر میں جائیں اب آئی گھر میں جائیں تو تصویریں لگی ہوتی ہیں اس کی وہ لگی ہوتی ہیں تو وہ دیکھ کے نا چیپ سا فیل ہوتا ہے کیا یہ کیا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ بچوں کے حوالے سے آپ کی بے شمار ویڈیوز ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے ہارسمنٹ نہ ہون پہ آپ نے انٹینشنلی ہے آپ نے غور کیا کبھی میں نے کبھی بھی اس پہ سوچا نہیں تھا کہ کیوں ہے یہ آج آپ نے اس کا ذکر کیا کہ غزہ پہ بچوں پہ میں اتنی کیوں ویڈیوز کرتا ہوں یا یہاں پہ جو بچوں کے ساتھ ہوا اور ہمیشہ سے آپ نے بے شمار ویڈیوز آپ کی جو کہ بچوں کے حوالے سے میں پتہ نہیں کیوں ہر کسی کے اولاد میں مومن اور محصومہ دیکھ لیتا ہوں جسے آپ نے بھائی کا ذکر کیا کہ کسی سے کہنا چاہتے ہوں تو آپ ہیں کیمرا میری عوام سے ایک اپیل ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا سوسائیٹی ہم اتنے سیڈسٹو چکے ہوئے ہیں شاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتا آپ روڈ پہ نکنے لوگوں میں اتنا غصہ کس بات کیا آپ کو ہر دوسرا بندہ غصے میں ملے گا عجیب پریشان عجیب حوصلہ ہارا ہوا ملے گا حوصلہ ہارا شاید اس لیے ہے کہ ہم نے ہوئی بھی تو بری ہے بہت بری ہوئی ہے لیکن اگر سر یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی ایسی جینہ ہے پھر آپ اس گھڑے سے نکل نہیں پاؤ گئے آپ کو خود اپنی سیڈی خود تیار کرنی ہوگی نا جو سیڈیزم ہے نا سیڈیزم ایک اور ٹرم ہے سیڈیزم سیڈ ہونے سے اس کا کوئی تعلق ہاں ہاں نا 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 سیڈیزم یہ ہے کہ آپ اگر خوش ہے تو میں آپ پہ خوش نہیں دیکھ سکتا یہ چیز اتنی زیادہ امبیڈ ہو گئی ہے ہماری سوائیٹیک اندر میں نے گاڑی لے لی جی اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور میں نے پتا ہے دا موٹسائیکل تھی سی تو یار یہ کوئی بیسی والی بات ہے اچھا ایک چیز اور کچھ بڑے مزے کی لگتی ہاں جی گھڑی لے لیے سلام ہی نہیں لیں دا سلام ہی نہیں لیں دا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ کر کے لیے ہوگی ہاں جی اور دوسرے یہ کہ سیڈی تے پھرتا ہوں دا سی ہاں میں چاڑنا ہے نو میں نے پتا ہے نو کی ملے ہر اس شخص کی تاریف ہے جو سیونٹی پہ پھرتا ہی ہے ہمارے ہاں اگر سیونٹی والا سیونٹی پہ رہے تو ٹھیک ہے جب گھڑی تا چڑ گیا نہیں وہ بھی نہیں قبول وہ بھی نہیں قبول اس میں بھی کہیں نا کہیں گے میند ہی نہیں کرتا اٹھتا ہی نہیں ہے اور جب کر لے گا تو پھر دیکھا ایسا ہی ہے اور کچھ نہ بات گیا بس ان جنرل میری یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنے میں رحم دلی لے کے آئیں اور یہ کیونکہ میں خود پر ایمپتی کی آپ کو اعتقدر کمی ہے بہت کمی ہے بہت کمی ہے اور ایک چیز پہلے تو مجھے کبھی فیل نہیں ہوا تھا لیکن مجھے کچھ عرصے میں یہ فیل ہوا ریسنٹی ایک چیز بہت زیادہ نکلتی جا رہی ہے ہاتھ سے باڈی شیمیں اور گلنگ بہت ہوتی ہے صحیح ہے میں نے اس کو پرسنلی فیس کیا ہے اور بہت ایکسٹریم لیول پہ فیس کیا ہے میں چونکہ پروگرام بلکل آخری لمحات میں میری بیگم نے ایک سوال مجھ سے کہا تھا میں نے کہا بھی میں تو نہیں پوچھ شکتا مگر انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ پوچھ سکتا ہوں نہیں پوچھ سکتا تو میں نے اسے پوچھ لیا تھا تو پھر یہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ضرور اس پہ بات کیجئے اس لیے کہ اس کو لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا تو آپ کی جو جرنی رہی اس حوالے سے ویٹ لاز کے حوالے سے میں تو خیر اس پہ بلکل میں تو سمجھتا ہوں بھی صحت کے حوالے سے آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں اور اس میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے مگر چونکہ یہ موضوع ہے اگر آپ اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں ہمارا ہے اور اس طرح سے کہ موضوع میں کہ غیر سر اور ایسا کہ میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو پریورٹائز نہیں کیا مجھے لوگا اس اکے کوئی بات نہیں یہ پہلے ضروری ہے But I was very happy. I was very confident. I was like, yeah, okay, it's okay, it's all good. But I remember there's this one incident that changed my perspective. ہم لوگ Dubai گئے ویتے ہیں. And there's this picture میری اور Ali کی پچھے ہیں. میری وہ healthiest point کا میرا extreme, جو میرا max weight تھا میرا تب تھا. I was 103 kgs at that time. تو میں نے بڑی وہ پیارا ایک memory ہے میری اور Ali کی تو ہم نے ایک پچھے شیئے کی. کر دی صبح اٹھے تو آپ یکین کریں میرے اٹھائی سے تین ہزار کار کومنٹ تھا اس پچھے کے نیچے. ٹرولنگ می تو ایکسٹینٹ کہ مجھے پہلی دفعہ لائف میں لگا کہ مجھے نہ چھپ جانا چاہیے. مجھے چھوڑ دینا چاہیے social media. اگزائیٹی ہوئی, ڈپریشن ہوا. مجھے کہیں نہ کہ میرا confidence بلکو شکر گوا. ہاں شاں شکو. کسی بھی عورت کو مرد کو کیا ہے کہ اس کے اوپر کو تفسرہ کریں. کہ بھی آپ کا وزن ایسا ہو کا دیسا ہو. اور لوگ نہیں سمجھتے آپ کو نہیں پتا کہ اگر کسی کا فزیکلی وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے ہرمونل ڈیشوز ہو سکتے ہیں. کوئی مینٹل ڈیشوز ہو سکتے ہیں. کوئی اس کی سٹرگل ہو سکتی ہے. نہیں ٹائم مل سکا. لیز اس طرح نہیں کریں. اپنے میں تھوڑی رحمدلی ایمپتی رکھیں. آپ کسی کی سٹوری کا نہیں پتا کہ کسی کی بیکنڈ پر لائف میں کیا چل رہا ہے. آپ صرف اٹھتے ہیں آپ کو لگتے ہیں آپ کو رائٹ آپ کے پاس کی بڑھا ٹک 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 کریں گے اس کا دن خراب کر دیں گے. میرے ہزبین نے میرے گھر والوں نے میرے فرینز نے مجھے کبھی ستا نہیں کا. اردگرد کے جو لوگ تھے. آپ کا ہزبینڈ, سیلیبریٹی ایک کسی نے تو یہاں تک لکھا تو وہ ڈوپ کے مر جانا چاہیے. کیوں بھائی؟ کیوں? I'm a good wife, I'm a good mother. مجھے پتا ہے. میں اچھی ہوں. آپ وہ سب بھول گئے ہو. آپ کو صرف یہ ہے کہ یہ موٹی ہے چھوٹی ہے, لمبی ہے, کالی ہے, گوری ہے کہیں کہ اس پورے پروسس میں آپ ایک انسان اندر سے کتنا خوبصورت ہے وہ بھول جاتے ہو اور صرف باہری آپ کو جو وہ ظاہری خوبصورتی ہے اس پر آپ کا فوکس ہے which is very wrong. took me good 6-7 months to come out of it لیکن پھر جب ہوا تو پھر وہوں بھی practical سے کہتے ہیں اچھے رو پٹ لیا خیر اب اٹھو اب کرو. یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو پوزیٹیو لیا اور موٹیویٹ کرتے اور آپ نے کر کے دکھایا بلکل اور میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں کا بھی لیکن مجھے لگتا ہے عورت جتنی headstrong ہے اگر وہ کسی چیز پر admint ہو جائے اس کو آپ تس سے مس نہیں کر سکتے جب تک وہ کرنا لے کیوں بھئے نہیں ہلا نہیں سکتے بھاکہ بھاکہ بڑے پاڑ کی طرح ہوتے جی جی بہت headstrong ہے در head مار کے سمون نکال دیتی کوئی انسیکیورٹی زندگی پر ہم وہ لوگ جو آ جاتے ہیں پردے کے اوپر ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں لوگ جانتے ہیں لیکن یہ وقت بھی آئے گا میرے پر کہ لوگ جاننا چھوڑ دیں گے پہچاننا چھوڑ دیں گے تو اس وقت کو سوچ کے تو اوڑی سی گھبرہات ہوتی ہے حالکہ پرپیر ہوں میں اس چیز کیلئے یہ بڑی کمال نظم ہے کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کنیاں چھوڑ دیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے یہ دستور ہے یہ ہوگا یہ ہوگا انسیکیورٹی پتہ نہیں مجھے لگتا ہے شاید آپ نے ان کی طرف کیوں دیکھا میں تو نہیں انسیکیورٹی وہ بی ٹھیک ہے میری لائف میں سے ایک انسیکیورٹی ہے لوسنگ مائی لفٹ ونس بہترین آپ پر تو ٹھولرز کو موقع دے رہے ہیں انسان کردار میں چھوٹا نہ ہو اس میں بہترین میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتے ہیں ان کی امتازیم نہیں کر پاتے نہیں کر پاتے اور وہ ہر طریقے سے قد میں بھی بڑے ہیں عوضے میں بھی بڑے ہیں پیسے میں بھی بڑے ہیں اور بہت سارے ایسی لوگ جو بڑے منہنی سے بڑے ویسے سے خدا کی قسم ہمیں خوبصورت لگتے ہیں ہمیں خوبصورت لوگ ہیں بہت سارے یہ ہی امپورٹن ہے تینکیو سو مچ صدرہ بہن آپ تشریف لائیں بہت اچھا لگا علی آپ اپنی فیمیلی کے ساتھ تشریف لائے بہت اچھا لگا ہماری ہے بہت خوشی کا مقام ہے ہمیں بہت اچھا فیل ہو آگا آپ اپنی فیمیلی سے سیم ہے تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ اللہ آپ دونوں کو آپ کی فیمیلی کے اسی خیشن کی نظیم یہ تھا آج کا زبردہ اپنے فیبیک سے میں آگاہ کیجئے گا گل دیجئے اللہ آپ شکریہ